محمد بن سلمان کی تین ایسی محمدات جو سعودی ولی حید کبھی سر نہیں کر سکتے یہ تین اہم ترین معاملات آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو آگاہی ہو سکے کہ اس وقت عرب دنیا میں ہو کے آ رہا ہے ایران کے ساتھ سعودی عرب تعلقات بڑھانا چاہتا ہے لیکن اس سے قبل چین کے ساتھ قربت ہیں پاکستان کے ساتھ تعلق اور اس کے علاوہ قطر بلاقرد کے بعد قطر کے ساتھ قربت یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے محمد بن سلمان کے ان تین اہم ترین محمدات کے بات کرنا بہت ضروری ہے یہ سعودی عرب کی قیادت کے لیے خاص کٹھن اور بیچینی سے برپور دن ہیں خاص طور پر مملکت کے طاقتور رہنما شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان آج بھی مقبول ہیں لیکن بین الاقوامی طور پر وہ خود پر سن 2018 میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق شبہات دور نہیں کر سکے اس وقت ایک نہیں امریکی انتظامیہ وائٹ ہاؤس میں آنے کی تیاری کر رہی ہے اور نو منتخب صدر جو بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ وہ کچھ سعودی معاملات پر اپنے پیش روح سے زیادہ سخت مواقف رکھیں گے وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو غور طلب ہیں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے اور واشنگٹن اور ریاض بھی انہیں کیوں اہمیت دے رہے ہیں سب سے اہم پہلا نمبر یمن کی جنگ کا ہے یہ جنگ ان تمام ممالک کے لیے ایک سانے سے کم نہیں ہے جو اس جنگ کا حصہ ہے تاہم اس کا سب سے زیادہ نقصان یمن کے غریب اور خوراک کی کمی کا شکار آبادی کو اٹھانا پڑا ہے سعودی عرب نے اس تنازع کی شروعات نہیں کی تھی اس کا آغاز ہو سی بھاگیوں نے اس وقت کیا جب دوہزار چودہ کے آخر میں یمن کے دارل حکومت سنا تک مارچ کرتے ہوئے وہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ایک قانونی یمنی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا حسید اراصل ملک کے شمال میں موجود پہاڑے علاقے میں رہنے والے قبیلوں میں سے ہیں یہ ملک کے پندرہ فیصد سے کم آبادی کے نمائندگی کرتے ہیں اور مارچ دوہزار پندرہ میں موجودہ ولی اہد اور اس وقت کے وزیر دفعہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خفیہ انداز میں عرب ممالک کا ایک اتحاد قائم کیا اور پھر برپور فضائی قوت کے ساتھ جنگ کا حصہ بن گئے انہیں امید تھی کہ وہ چند ہی ماں میں ہوسی باغیوں کو ہتھیال ڈالنے پر مجبور کر دیں گے آج تقریبا نو برس ہو چکے ہزاروں افراد کے ہلاکتوں نقل مقانی اور دونوں اطراف سے کیے جانے والے جنگی جرائم کے بعد بھی سعودی عرب کی سربراہی میں موجود یہ اتحاد سنہ اور گنجان آباد مغربی یمن سے ہوسی باغیوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ایران کے مدد سے ہوسی باغیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے بھی کیے اور سعودی عرب میں تیل کی تنصبات کو نشانہ بھی بنایا یہ تنازہ یقیناً ایک مہنگا تاتل ہے اور اس حوالے سے غزہ کیے جانے والے اکثر امن منصوبے ناکام ہو چکے ہیں یمن جنگ کے باعث جہاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہیں سعودی عرب کے خزانے سے اس جنگ پر ایک خطیر رقم بھی خرچ ہو رہی ہے اور بینالکمامی میڈیا میں اس حوالے سے تنقید بھی کی جا رہی ہے سعودی عرب کی قیادت میں اس جنگ سے پروکار انداز میں نکلنا مشکل ہو رہا ہے تاہم ان کا موقف ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ اس لیے بنے تھے تاکہ اپنے جنوبی سرحد پر ایران کے بڑھتے اثر رسوخ کو روک سکیں اس لیے وہ ایرانی حمایت یافتہ مسلم علیہ الشیقی وہاں پر اقتدار سے دوری چاہتے ہیں تاہم اس حوالے سے اب سعودی عرب کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے سم دوہزار سولہ میں اپنی صدارت کے آخر میں سابق امریکی صدر براقوبامہ سعودی عرب کو امریکی حمایت دینے سے پیچھے ہٹ رہے تھے جب صدر ڈونالڈ ٹرم اقتدار میں آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنی پالیسیاں نئے اثر انہوں سے بدلی اور ریاض کو وہ تمام خفیہ معلومات اور اشیاء مہیاں کی جس کی انہیں ضرورت تھی تاہم اب جو بائیڈن انتظامیہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اس جنگ کے جیسے تیسے ختم کرنے کے حوالے سے اقدامات کی اگر بات کیجئے تو سعودی عرب میں قید خواتین بھی موجود ہیں جن پر بات کی جا رہی ہے قطر کے ساتھ بلاقیڈ کی بھی بات ہے یہ تین اہم ترین پہلو ہیں پہلا ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھا کہ کیسے سعودی عرب یمن جنگ میں قود پڑا دوسرا سعودی عرب میں قید خواتین کا معاملہ جسے بین الاقوامی برادری بہت زوروں سے اٹھا رہی ہے انسانی حقوق کے تنظیمیں سعودی عرب کے خلاف اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں تیسرا قطر بلاقیڈ ہے جب قطر کے تمام زمینی فضائی اور بحری راستے سعودی عرب نے اور یو اے نے روک دیئے تو اس کے بعد قطر کو تنہا کرنے کی منظم کوشش کی گئی اور سعودی عرب کے جانب سے قطر کو تنہا کرنے کی جب کوشش کی اس کے بعد یو اے نے ان کا ساتھ دیا اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ترکی ایران قطر کی حمایت میں دوڑ پڑے جو ہی ترکی ایران اور پاکستان بھی ایک حد تک قطر کے قریب آیا تو اس طرح سعودی عرب امریکہ کے قریب گیا اور قطر کے خلاف امریکی محاذ میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران کو مضبوط کیا جائے لہٰذا امریکہ کی ہر بات مانتا رہا سعودی عرب نے امریکہ کے اصلے کی خریداری کے حوالے سے تمام ایگریمنٹس پر سائن کیا اور یمن میں جنگ میں وہ شریک رہا یہ تمام تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا اگلی ویلاگ میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب میں قید خواتین کا معاملہ محمد بن سلمان کے گلے پڑھ رہا ہے اور قطر کا بھائی کارٹ کرنے کا معاملہ کیا تھا یہ دو اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھنے ضروری تھی تو آنے والے دنوں میں ہم یہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے